اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم میرم صوبیہ ہے اور میں آپ کے اسلامیات کی ٹیچر ہوں جماعت چہارم باپ دوم امانیات اور عبادات سبق نمبر ایک اقائد تعرف آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے تعرف اقائد کا جو لفظ ہے جو لفظ اقائد ہے یہ عقیدہ کی کیا ہے جمع ہے جس کا لغوی معنی ہے یا جس کا لغوی معنی ہے کہ دل میں جمع ہوا یقین یا پختہ ارادہ مطلب مان لینا یا تسلیم کر لینا شریعت کی زبان میں عقیدہ سے مراد مسلمان کا ایمان اور یقین ہے ایک مسلمان کا ایمان اور دل سے تسلیم کر لینا یعنی یقین قائم کر لینا تو ایک مسلمان کو جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے انہیں عقائد کہتے ہیں زیل میں درجہ زیل عقائد پر یقین رکھنا یہ ایمان کی کیا ہے نشانی ہے ذرا سے پہلا جو پوئنٹ ہے وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس بات پر ایک مسلمان چاہتے ہیں وہ کن کن باتوں پر ایمان لاتا ہے اس میں سب سے پہلا پوئنٹ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو اس بات پر سچے دل سے یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے ایک ہے اور وہی جہو عبادت کے لائق ہے یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید بھی سکتے ہیں اس کا عقیدہ توحید بھی کہا جاتا ہے اور عقیدہ توحید سے مرادی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور دل سے جو ہے نہ وہ اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے نہ کوئی بھی جو ہے عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی جو ہے وہ اس کا شریک نہیں ہے نہ کوئی جو ہے اس جیسا ہے وہ ہر بات کو جو ہے وہ جانتا ہے اور وہ ہر چیز کا جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے اب دیکھیں آپ اپنے اردگرد دیکھیں کہ اسی نے زمین آسمان سورج چاند ستارے فرشتے انسان اور جن جو ہے وہ پیدا کیے ہیں وہ جو ہے وہ ساری کائنات کا جو ہے وہ مالک ہے ساری مخلوق کی زندگی اور موت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ تمام مخلوق کو کیا کہتا ہے روزی دیتا ہے رزقوں چاہتا ہے حال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ جو ہے وہ رہے گی اور وہ اپنی مخلوق پر جو ہے وہ بہت مہربان ہے سب جو ہیں وہ اس کے موتاج ہیں اور وہ جو ہے وہ کسی کا موتاج نہیں ہیں آپ پر اللہ تعالیٰ کی بات کی جاری ہے کہ ہم سب کس کے موتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا مطلب جس دن یہ کائنات یہ مخلوق مطلب تمام جو ہے وہ فنا ہو جائے گی لیکن صرف کون سے ذات جو زندہ رہے گی اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس سے جو ہے وہ نہ انگاتی ہے نہ نید ہمیں ہر وقت اس بات اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے اور یہ جاکیدہ توحید ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ٹھیک ہے تو یہ توحید کا دل سے یقین کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اب دوسرا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ رسولوں پر ایمان تھی کہ ایک مسلمان آج ہم اس جو اقائد یا تعرف میں پڑھیں گے تو ہم اس میں یہ پوائنٹ پڑھیں گے کہ ایک مسلمان کن کن چیزوں پر جو ہے ایمان لاتا ہے پہلا پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک مسلمان جب وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہے رسولوں پر ایمان اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی حدایت کے لیے مطب بعد لوگوں کو سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھانے کے لیے بہت سے جو ہیں وہ اس دنیا میں جو ہیں وہ رسول بھیجے اور اللہ تعالیٰ کا جو پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچانے والے کو رسالت جو کیا رسالت بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے مطب رسالت کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے نا جن خاص بندوں کو بھیجا انہیں کیا کہتے ہیں رسول کہتے ہیں مطلب رسول کے مہنی جو پیغام پہنچانے والے کے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جو تمام رسول تھے وہ اس کے چنے ہوئے جو ہیں بندے اور انسان تھے مطلب نیک بندے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے تھے اور ایسی باتیں جو ہیں وہ روکتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ٹھیک ہے تو نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے سب رسول جو تھے وہ کیا تھے وہ سجد تھے اور وہ کبھی بھی جوٹ نہیں بولتے تھے ہم مختلف انبیاء کے یہاں پر نام ہے حضرت دعوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے علاوہ بھی بہت سائیں موسیٰ علیہ السلام وہ سب اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں رسول ہیں تو سب سے پہلے جو نبی تھے جو ذنیا میں بیجے وہ تادم علیہ السلام تھے اور سب سے جو آخری نبی تھے وہ جن پر سلسلہ نبوت شروع کن سے ہوا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ختم کس پر ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا تو آب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی رسول اس دنیا میں نہیں آئے گا تو یہ بات ہر مسلمان کے لئے یقین کے ساتھ ماننا کیا ہے ضروری ہے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں ویجے ان سب نے لوگوں کو اچھے کام کرنے کو کم دیا برے کام کرنے سے روکا تاکہ انسان حدایت و کامرانی وہ اپنا سکیں اور فلاہ و کامیاب ہوں اب تیسرا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے فرشتوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان کہ ایک مسلمان فرشتوں پر ایمان لاتا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں یا نوری مخلوق ہیں اس لئے ہمیں یہ نظر نہیں آتے عربی میں فرشتوں کے لئے انہیں ملائکہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر کیا کرتے ہیں عمل کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کی ذمہ جو ہے نا مختلف کام لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے مختلف کام لگائے ہوئے ہیں مختلف ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کرتے ہیں اور فرشتوں کی جو اصل تعداد کا جو علم ہے کہ کتنی تعداد میں ہیں فرشتے تو وہ صرف اصل تعداد کا علم جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں فرشتے جو ہیں وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور انہیں سونے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں اللہ تعالیٰ جو نے حکم دیتا ہے وہ اسے کیا کرتے ہیں پورا کرتے ہیں تو چار بڑے فرشتوں کی نام جو ہیں نا وہ یہ ہیں یا چار بڑے فرشتے جو ہیں وہ یہ ہیں ان کے ذمہ مختلف کام ہیں اب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ جو حکامات ہیں وہ پیغمبروں کے پاس لاتے تھے اس کا مطبع یہ ہے کہ یہ پیغمبروں تک جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو والائے کرتے تھے حضرت میکائل علیہ السلام ہے تو حضرت میکائل علیہ السلام کی جو ذمہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جو ہے مطبعہ تعالیٰ کے لوگوں جو کو رسکھ پنچانا ہے بارش برسانا ہے اور ہواوں کا بندبس کرنا یعنی ہوا چلانے کا جو ہے وہ کام ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہیں ایک ذمہ ہر جاندار کی جان نکالنے کا جو ہے وہ حکم ہے یعنی ان کا کام جو ہے والد اللہ کے حکم سے مطابق کی مطابق کی مخلوق کی جان جو ہے یہ نکالتے ہیں حضرت اسٹحفیر علیہ السلام جو ہیں اور یہ قیامت سے پہلے مطلب جب قیامت آئے گی تو قیامت سے پہلے جو ہے یہ اللہ تعالی کے حکم سے کیا کریں گے سور پھونکیں گے جس سے جو یہ زمین اور آسمان جائیں گے تباہ ہو جائیں گے اور تمام جاندار کیا ہو جائیں گے مر جائیں گے اور ان تمام باتوں پر ایمان لانا جائیں گے ہر مسلمان پر کیا ہے فرز ہے ٹھیک ہے مطلب یہ قیامت کے دن جو اللہ تعالی کے حکم سے جو حضرت اسٹحفیر علیہ السلام میں وہ سور پھونکیں گے جس کے وجہ سے یہ جو تمام مخلوق جو ہے یہ مخلوقات جتنی بیٹر ہیں پیدا کی ختم ہو جائیں گی اور پھر آپ دوبارہ سور پھونکیں گے اور دوبارہ سوگو پھونکتیں سے کیا جا گیا تمام انسان جو ہیں وہ زندہ جو ہیں وہ ہو جائیں گے اب یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ حضرت جبرائیل اسلام جو ہیں وہ تمام فرشتوں کے کیا ہیں سردار ہیں اور حضرت اسرائیل اسلام جو ہیں ان کو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے ذمہ کام یہ ہے کہ وہ ہر جاندار کی جان نکالنے کا کام یہ ہے اس کے علاوہ بھی جو ہیں بہت سے فرشتیں جن کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام کی ہیں جیسے مشہور فرشتوں میں جیسے کرامن کاتبین ہے کرامن کاتبین کا مطلب ہے کہ وہ فرشتے ہمارے جو ہے نا ہماری ایک فرشتہ جو ہے وہ انسانوں کی نیکی ہیں جبکہ دوسرا جو ہے وہ برائیاں لکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نا دن رات میں جو اچھا یا برا کام کرتے ہیں یہ فرشتے اس سے لکھتے ہیں اور ہمارے انعمال کو نتالہ کے سامنے پیش کریں گے کیامت کے دن ٹھیک ہے مطلب یہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمارے ہر عمل کو کیا کر رہے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں چاہے وہ عمل ہمارا جو ہے وہ اچھا ہے یہ چاہے برا ہے ٹھیک ہے اس لیے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو کیامت کے دن ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو ہمیں کیا ہونا پڑے شرمندہ جو ہے وہ ہونا پڑے تو ان تمام باتوں پر ایمان لانا جو ہے وہ ہر مسلمان پر کیا ہے فرض ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کتابوں پر جو ہے وہ ایمان اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تعلیم کے لیے یا انسانوں کی رہنمائی کے لیے ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا میں تقریبا جو ہے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار جو ہے وہ پیغمبر بیجے اور ان پیغمبروں میں سے نہ کچھ پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے نہ اپنی کتابیں بھی جو ہے وہ نازل کی اور ان کتابوں کو نہ آسمانی یا الہامی کتاب جو ہے نہ وہ کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تعلیم کے لیے اپنے رسولوں پر کتابیں اور کس صحیفے جو ہے وہ تارے تھے تو ان کتابوں کی تعداد جو ہے وہ چار ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مشہور کتابیں جو ہے وہ کون کون سی ہیں مطلب تورات ہے زبور ہے انجیل ہے اور قرآن مجید ہے تو تورات ہے یہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ نازل کی اللہ تعالیٰ نے زبور جو ہے وہ حضرت دعود علیہ السلام پر یہ کتاب جو ہے نازل ہوئی انجیل جو ہے یہ کتاب حضرت عصر علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن مجید یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے یہ نازل ہوئی قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے آخری جو کتاب ہے اور یہ سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابت کی تھییں تین بات کی جاری ہے کہ پہلی آسمانی کتابوں کی جو تعلیمات بھی کیا تھی کہ وہ بھرق تھی ٹھیک ہے مطلب بھرق تھی مطلب پہلی آسمانی کتابوں جی تعلیمات ہیں وہ سچتی حقیقت تھی قرآن مجید میں ان تمام کتابوں جو اس سے پہلے کتاب نازل کیلئے تورات ہے زبور انجیل ہے ان کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے یہ جتنی بھی کتابیں تھیں تورات ہے زبور یا انجیل ہیں یہ کسی خاص زمانے یا علاقے کے کے لئے جو وہ نازل ہوتی تھی اس سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی اللہ تعالی نے جائنا وہ انبیاء یا نبی کو اس دنیا میں بھیجا انہیں کسی خاص علاقے کے لئے یا ایک ملک کے لئے قوم کے لئے ان کو بھیجا گیا اور ان پر یہ کتابیں نازل کی گئی مطلب کسی خاص زمانے اور علاقے کے لئے لیکن جو قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی آخر کتاب ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور قرآن مجید تمام انسانوں کے لئے قیامت تک جہو دائد کا سرچشمہ ہے اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی بھی جہو نبی نہیں آئے گا اور اگر ہمجید کی حفاظت کا ذمہ جہو اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے تو ان تمام کتابوں کو ماننا جائنا ایمان کے لئے ضروری ہے مطلب اگر ہم ان تمام کتابوں کو نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان جہو مکمل نہیں ہوگا پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے جائنا اس بات پر یقین لکھنا کہ ایک دن مطلب ایک روز ساری دنیا جائے تب پوری دنیا جائے ختم ہو جائے گی اور تمام انسان جائیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں وہ حاضر ہوں گے اور دنیا میں اچھے اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جائے اس دن نام و اکرام سے نمازے کھا اور برے اعمال کرنے والوں کو کیا ہوگا سزا ملے گی اس دن کا نام جائے و روزی آخرت ہے مطلب آخرت کا دن ہے اب یہاں پر آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے یہ آخرت کے مہینی کیا ہے آخرت کے مہینی یہ ہے کہ بعد میں آنے والی اسلام میں آخرت کا مطلب ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی ہم سب مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی اور سارے انسان وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ حاضر ہوں گے اور جو لوگ جو دنیا میں اچھے کام کرتے تھے ان کو اس روز انام ملیں گے اور جبکہ برے کام کرنے والوں کو جو ہے وہ سکس ازام ملے گی اور اس دن کا جو نام ہے وہ روزی آخرت ہے یعنی آخرت کا دن ہے جبکہ آخرت کی زندگی جو ہے دنیا کی جو زندگی جو ہے ہم جس میں رہتے ہیں یہ کہا ہے کہ بہت تھوڑی ہے اور عارضی ہے مطلب ختم ہونے والی ہے جبکہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی جو ہے وہ زندگی ہے تو آخرت کا یقین جو ہے نہ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم دنیا میں نہ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بتائے وے راستے پر چلیں اور اچھے کام کریں پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس پائنٹ ہے کہ اچھائی اور برائی کی طاقت تو ایک مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اچھائی اور برائی کی جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور قائدے کے مطابق ہے یعنی اچھائی اور برائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت اچھی طرح واقع ہے یعنی اگاہ ہے یعنی جانتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ کس وقت جو ہے وہ اچھا کام کرے گا اور کس وقت جو ہے یہ برا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو اچھائی اور برائی کے مطلق جو ہے سب کچھ بتا دیا ہے ٹھیک ہے مطلب ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے یہ برائی کا راست ہے اگر ہم برا کام کریں گے تو اس کے بدلے میں دوستک میں ڈالا جائے گا تو یہ اب انسان پر ہے کہ وہ اچھے عمال کرے گا تو اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور اگر برائی کے کام کرے گا تو جنت میں جو ہے وہ جائے گا اب اس پر ساتھا پوائنٹ یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان ہم سب مسلمانوں کا اس بات پر ایمان یہ ہے کہ ایک دن دنیا کا جو سارا نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا دنیا پوری فنہ ہو جائے گی اور تمام مخلوق ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ پھر سے تمام انسانوں کو زندہ کرے گا مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان کہ اگر مسلمان مرنے کے بعد پتا ہے کہ ہم کامت آئے گی اور پھر اس کے بعد آخرت میں آئے گی اور پھر اس کے بعد مرنے کے بعد مرنے کے بعد زندہ ہونے اگر ہم لوگ ججہ وزت اسرافی اللہ کی حکم سے سور پھونکیں گے تو تمام جاندھار مر جائیں گے اور پھر جب دوبارہ سور پھونک ہے تو کیا ہو جائے گا تمام جو مسلمان انسان ہیں وہ کیا ہو جائیں گے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اگر ہم اس سب چیزوں پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہمارا جو ایمان جو ہے مکمل نہیں ہوگا اب ہم اس سبق کی مش کرتے ہیں مندرہ جزائر سوالوں کے جواب دیں ایمان سے کیا مراد ہے یہ کام جو ہے یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنا ہے اب یہاں پر یہ کوئسن ہے کہ ایمان سے کیا مراد ہے اور اقائد سے کیا مراد ہے تو یہ سیم کوئسن ہے اقائد کے لغوی معنی وہ دل میں جمع ہوا یقین یا پختہ ارادہ ہے اور شریعت میں اقائد سے مراد مسلمان کا ایمان اور یقین ہے اور ایمان سے کیا مراد ہے مطلب ایمان سے مراد ہے کہ مان لینا تسلیم کر لینا تو یہ جمع ہوا یقین یا پختہ ارادہ یہ سیم مزنگ ہیں تو اللہ تعالیٰ پر دوسرے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس بات پر سچے دل سے یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوق کو کیا کرتا ہے روزی دیتا ہے سب کی زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہوتی ہے اور اطالع جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ رہے گا اب یہاں پر جین کو سنے کہ چار بڑے فرشتے کون سے ہیں اور ان کے ذمہ جو ہیں وہ کام ہیں تو چار بڑے فرشتے جو ہیں وہ چار مشہور فرشتے جو ہیں وہ ان کی ہم نام اور جو ہیں وہ کام پڑھیں گے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اعقامات جو ہیں وہ پیغمبروں کی پاس لاتے تھے پھر حضرت میکاہیل علیہ السلام کے ذمہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو روزی پہنچانے بارش پر سالنے ہوا چلانے کا کام ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جو ذمہ ہیں وہ ہر جاندار کی جان نکالنے کا کام ہے اور حضرت اسٹعفیل علیہ السلام جو وہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے جس سے جو یہ زمین وہ آسمان ہیں وہ کیا ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے اور تمام جاندار جو وہ مر جائیں گے حضرت دعود علیہ السلام پر کون سی کتاب جو وہ اتاری گئی تو حضرت دعود علیہ السلام پر جو وہ زبور جو وہ اتاری گئی آخرت کے دن اچھے مال کرنے والوں کو کیا ملے گا تو آخرت کے دن جو اچھے مال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو انام و اکرام سے جو وہ نوازے گا اب یہ دیئے گلفاز کی مدد سے خالی جگہ پر کریں یہ کام آپ نے اپنی بک پر کرنا ہے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنا ہے باقی سارا کام جیسے حصہ علف گھو حصہ بے سمینا یہ کام اپنی بک پر ہی کرنا ہے اب یہاں پر دیئے گلفاز کی مدد سے خالی جگہ پر کریں اللہ تعالیٰ لائک برائی اقائد ختم اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائک ہے ایک مسلمان کو جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے انہیں کیا کہتے ہیں اقائد کہتے ہیں فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پہدا کیا ہے ایک روز ساری دنیا جیوہ ختم ہو جائے گی اچھائی اور برائی کی طاقت اللہ تعالیٰ کے قانون اور قائدے کے مطابق جیوہ ہوتی ہے حصہ علف کو حصہ بے سے ملائیں تمام رسولوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پنچایا حضرت نیکائل اسلام کے ذمہ مخلوق کو روزی پہنچانے پارش برسانے اور رواز چلانے کا کام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جوہے وہ انجیل نازل ہوئی ایک دن دنیا کا سارا نظام جوہے وہ ختم ہو جائے گا اچھائی اور برائی کی طاقت جوہے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور قائدے کے مطابق ہوتی ہے درست سواب پر ٹک کا نشان لگائیں یہ کام بھی آپ نے اپنی بک پر ہی کرنا ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام جوہے وہ کس نے پہنچایا فرشتوں نے رسولوں نے جنوں نے تو رسولوں نے ٹھیک ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی کیسی مخلوق ہیں نوری ناری یا خاکی تو یہ کیا ہوگا نوری بڑے فرشتے کتنے ہیں دو تین چار تو چار مخلوق کی روزی جوہے وہ پہنچانے بارش برسانے اور ہوا چلانے کا کام کس فرشتے کے ذمہ ہے تو یہ حضرت میکا علیہ السلام رسولوں کو دی گئی آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے چار دنیا میں اچھے عمال کرنے والوں کو آخرت کے دن کیا ملے گا انا و اکرام برائی کے کام کرنے والوں کو آخرت میں کیا ملے گا گھر جنت ہیں سزا تو سزا امید کرتی ہوں کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آیا اور اپنا خیال رکھے گا ہدافیز ہدافیز